ایک بڑا شرمناک واقعہ کل وادی کشمیر کے انتناگ میں پیش آیا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے ایک ستر سالہ بزرگ شخص جو ہسپیٹل میں گلکوز لگوا رہا تھا اسے ہسپیٹل کی جو ڈاکٹر سے ہیں یا وہاں کی جو فکیلٹی ہے وہ لوگ لوگ کر کے چلے گئے اور بعد میں شام کے وقت وہ سیکنڈ فلور پہ ہسپیٹل کی یعنی کہ سیکنڈ فلور پہ آ کر اس نے جو ہے وہ شور مچانا شروع کیا چلانا شروع کیا عام شہری وہاں پہ جمع ہوئے اور لوگوں نے پوچھا کی کیا ہوا ہے تو معلوم چلا کی جناب انہیں انتظامیہ بند کر کے چلی گئی ہے ہسپیٹل کے جو لوگ ہیں وہ انہیں بند کر کے چلے گئے ہیں جس کے باوجود یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتے ہی انتظامیہ نے سخت کاروائی کی ایک اپنا نتناک کا علاقہ ہے جو ہمارے پاس ذرائے سے دی ہوئی جانکاری ہے اس کے مطابق جو بتایا گیا ہے اس معاملے میں چار ہلتھ ورکرز کو جو ہے وہ سسپینٹ کیا جس میں ایک ڈاکٹر ہے ایک فارماسسٹ ہے اور ایک صفائی کرمچاری بھی بتایا جا رہا ہے یہ فوٹیج جب پبلک کے بیچ میں آئی تو معلوم چلا کہ جو ڈائیکیئر وارڈ ہے کپرن کے اندر ویرین آگ ساؤتھ کشمیر کے اندر اور وہاں پر منڈے کے روز ایک ستر سالہ شخص جو ہے وہ اپنا علاج کروانے کے لیے آتا ہے اور اسے آئی پی ڈی وارڈ میں ایڈمیٹ کر دیا جاتا ہے گلکوز لگا دیا جاتا ہے اسی دوران میں ہسپیٹل کا سٹاف جو ہے وہ ہسپیٹل کو لاگ کر کے چلا جاتا ہے بعد میں جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہوتی ہے تو معلوم چلتا ہے کہ یہ نیو ٹائپ پریمری ہیلتھ سینٹر تھا کپرن ویرین آگ بلوک کے اندر اور جہاں پر یہ شخص دو بجے آیا تھا اور اسے گلکوز کا انجیکشن لگایا گیا تھا اس کے بعد اسے اسی وارڈ میں رکھا گیا تھا پانچ بجے یہ شخص جو ہے وہ اوپر اٹھ کر جو ہے وہ چلاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہسپیٹل کے انتظامیاں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے اتنی دیر میں عام شاری جو ہم وہ جمع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے ویڈیو بنتا ہے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے کتنی بڑی لاپروائیس ہسپیٹل نے کی ہے اللہ بچائے اگر اسے اس وقت میں کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی یا پیشنٹ ہسپیٹل میں ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اگر ڈاکٹر ہی ہسپیٹل کو لوگ کر کے چلا جائے پیشنٹ کو اندر ہسپیٹل کے بند کر کے چلا جائے تو کتنے بڑے افسوس اور کتنے بڑے شرم کی بات ہے یہ وہی شرمنگی والا واقعہ جو ہے یہ پیش آیا ہے کہیں اور نہیں بلکہ وادی کشمیر کے ہم یہ بتانا چاہیں گے آپ کو انتناک کے ڈسٹرک کے اندر جہاں پر بڑے آرام سے ہسپیٹل کے اندر جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے جو ہے وہ وقتی طور ہسپیٹل کو لوگ لگا کر وہ چلے گئے اور جس کی وجہ سے اس پیشنٹ کو کافی زیادہ تکلیف کا سامنا اٹھانا پڑا اگر اسے کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا اگر اس کی جگہ کوئی عورت ہوتی کوئی ہماری ماں بہن ہوتی اور اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا اس ڈر سے تو کون رسپونسبل تھا پہلا سوال دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ کتنے بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہسپیٹل میں جب بھی کبھی پیشنٹ آتا ہے علاج کروانے کے لئے اگر ہسپیٹل کے لوگ ہسپیٹل کو لوگ کر کے تعلیٰ مار کے چلے جائیں اور پھر جو ہے وہ ہسپیٹل کے اندر انتظامیاں کو وقتی طور ایسی مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑے تو اس کے لئے کون رسپونسبل ہے اس سے بڑی شرم اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہسپیٹل کے اندر جب یہ لوگ پہنچے تو ان کا علاج ہسپیٹل کے لوگوں نے چالو کرتے ہی شروع کرتے ہی جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے لوگ کر کے اور یہ وہیں بیٹھا رہا اب افسوس کی بات تو یہ بھی ہے اور شرمناک بات تو یہ بھی ہے ان کیس اگر اسے اس وقت میں کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی کسی فارمسسٹ کی ضرورت پڑتی یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی تو کون اسے وہ ٹریٹمنٹ دیتا ہسپیٹل کے لوگ تو ہسپیٹل کو بند کر کے چلے گئے تو اب لوگوں کا جو یہ بروسہ یہ دیرے دیرے ہسپتالوں سے بھی اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ اگر ہسپیٹل کے اندر بیٹھے ہوا ہی ملازم جو ہے وہ ہسپیٹل سے اس طریقے سے اٹھ کر چلے جائیں گے تو ہسپیٹل کے اندر ٹیک کیر کون کرے گا ہسپیٹل کے اندر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کون دے گا ہسپیٹل کے اندر جو ہے وہ علاج کون کرے گا یہ بڑا شرمناک واقعہ وادی کشمیر کے انتناک کے کپرن علاقے سے پیش آیا ہے کل شام کو اس بزرگ نے چلانا شروع کیا لوگ جمع ہو گئے اس کے بعد اسے ہسپیٹل سے ریسکیو کر کے نکالا گیا اسے ہسپیٹل کے اندر بند کر کے لوک لگا کر میڈیکل سٹاف چلا گیا اور اسے گلکوز لگا ہوا تھا اس کے بعد یہ اسی اپنے بیڈ پہ لیٹا رہا جب محسوس ہوا کہ کوئی آ نہیں رہا ہے تو کچھ سمیں کے بعد اس نے چلانا شروع کیا اور اسی بیچو بیچ جو ہے وہ میڈیکل سٹاف آیا اور اس میڈیکل سٹاف نے آ کر اسے پھر وہاں سے نکالا ارے کتنے بڑے افسوس اور شرم کی بات یہ ہے کہ یہ ایک معمولی سی بات نہیں ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک اتنا بڑا لاپروائی کو انجام دے رہے ہیں ہسپیٹل کے اندر اور اس طریقے سے آپ جو ہے وہ لاپروائی کر رہے ہیں جس کی زد میں ایک عام شائری آ رہا ہے اور جس کی زد میں ایک عام شائری کو اتنی تکلیف کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ شخص بال بال بچا ہے کیونکہ اگر اس دوران میں اسے کچھ ہو جاتا تو شاید کوئی اس کا علاج نہیں کر پاتا کیونکہ ہسپیٹل باہر سے لاک تھا اور میڈیکل ٹیم جو ہے وہ ہسپیٹل کو لاک کر کے وہاں سے چلی گئی تھی تو میں چاہوں گا اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی ہو